اسلام علیکم دوستو کیا چالے آپ کو مرزا شاہد کھا ہے نئی ویڈیو میں حاضر ہے دوستو آج ہمارا سروے ہے کہ مسجد کے باہر ہم لوگ جو ہیں نا مسلمان جو ہیں انسے ایک اسلامی سوال پوچھیں گے پہلیاں پوچھیں گے جو تین سوال میں نے کٹھے کیے ہیں اور یہ علی بھائی میرے ساتھ ہے جو کہ آقا افسر آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو کے اندر میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور یہ آج کیمرہ میں بنیں گے میرے ساتھ جو ہمیشہ مرے ساتھ دیتے ہیں میرے بہت پرانے دوست ہیں تو دوستو پہلا سوال آج ہم یہ کرنے والے ہیں کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے یہ سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے عبادت کے بارے میں آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہوں گے کوئی حج کرتا ہوگا کوئی عمرہ کرتا ہوگا اور بندے کو یہ ہوتا ہے کہ پتنی اللہ تعالی نے نماز قبول کی نہیں کی ہے یا نہیں عمرہ قبول ہوا یا نہیں یا مطلب یہ ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں مگر ایک ایسی عبادت بھی دوستو ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی کبھی رد نہیں ہوتی اس عبادت کا نام بتانا ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا بالک مسلمان ہے بالک مطلب ہے ایڈلٹ یہ کہ تو جو اگر وضو کرے تو وضو کے دوران اگر وہ اپنا دائیں پاؤں نہ بھی دھوئے اس کا وضو ہو جائے گا تو دوستو دیکھتے ہیں کہ کون کتنے لوگ جس کے صحیح جواب دے پاتے ہیں اور اس کے سارے صحیح اور درست جوابات میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا اور دیکھتے ہیں میری ویڈیو تو جیسے ہی اس آج جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز جیسی ختم ہوگی کام لوگ لوگوں سے پوچھوں گے ہم نے پہلا جمعہ میں نے اور علی بھائی نے اس مسجد میں پڑھ لیا ہے تو آج کل یہاں پہ تین تھی جمعہ ہوتے ہیں کیونکہ کرونا مارس کی وقت سوشل ڈسٹنز رکھنا پڑتا ہے تو جنگہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ ہے میرے پیچھے فیضان مدینہ دوستو ابھی ملتے ہیں جمعہ کی دوسری نماز کے بعد ملتے ہیں سوشل ڈسٹنز رکھنا پڑتا ہے دوسری نماز کے بعد سوشل ہمارس کی وردو اور ہندی ہندی تو آپ کو کچھ سوال ہیں اس کا جواب دیں گے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے پتہ ہے آپ کو اس کی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رہت نہیں کرتا وہ قبول لازمی ہوتی ہے اور کہ وہ lives مجھ پاری سکتے ہیں سمرے پڑی بیچ جائچےlle یہ جميع?- جفتی ہوتا ہے وہاں... تو چیں؟ توچیں؟ تو چین؟ شرط wi mich ی faux اس sure ایسا کسی ہے ایسا کسی ہے آپ کو دیکھیں گے شکریہ شکریہ آجا ادھر ملک جو آپ دیکھیں علی بھئی آجا آجا پہلا سوال یہ آپ سے ہے کون سا حلال جانور ہے جس کا گوشت آ سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتا ہے رد نہیں ہو تصمیر مہا چلو آپ نے یہ جواب ہے پر اس کا جواب جاننے کے لئے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی اینڈ پیس کا جواب دیکھیں اور تیسرا قویچن یہ کہ وہ کون سا بالک مسلمان ہے جو اگر وضو کرے تو اگر وہ دائیاں پاؤ نہ بھی دھوئے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے تو آپ کہاں سے آپ نہیں شکابو نہیں نہیں کنٹری کون سا پاکستان پاکستان سے تو وہ کون سے شہر سے پشار پشار سے سو تنہ سو پکتون پجابی جب بہت شکریہ آپ کا وہ کونسا حلال جانب ہے جس کا گوشت تھا سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے ہیں اور دوسرا question یہ ہے کہ وہ کونسی عبادت ہے جو اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے رد نہیں ہو جنہوں نے کہا جی درودے پاک چلو پچھنے کو جواب تو دیا نہ تو تیسر آفی سوال یہ ہے وہ کونسا بالک مسلمان ہے اگر وہ وضو کرے اور اپنا دایا پاؤں نہ دوئے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے ناظرین نے بولا کہ جس کا پاؤں ہی نہیں ہے اس کے درود جواب دیکھنے کے لیے جانے کے لیے آپ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے اور جو صحیح جواب دے وہ اس کو اینڈ پہ ہائی لیٹ کیے جائے آپ کا نام کہہ جائے رسیو دین آپ کہاں سے رید ربا دکن سے شکریہ آپ اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم پاکستان تو لے عورتوں پاکستان زندہ آباد اسلام علیہ وسلم میرے پرانے دو ناظرین ملکے ہیں اور کیسے سویت اللہ علیہ وسلم ملکہ بیسے بھی آپ بنا رہے ہیں مجھے کسی کریں یہ کسی کریں میرے دوست میں بہت پرانے یہاں پہ مرادی اسلام علیہ وسلم پاکستان زندہ آباد چودہ آگرہ مبارک سب جشن آزادی مبارک راب دشمنہ دی نظر تو بچائے ساڑھے پیارے پاکستان نیس تو نابود پر ہیں دشمنانو دور کرے تمجھے ایمان دی اسلام کی عطا فرمائے ساڑھے 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 سکون عطا فرمائے پروردگار یہ اردو میں کرے تو زیادہ اچھا ہے ہم تو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سکون عطا فرمائے پروردگار سکون علیہ وسلم کی عطا فرمائے اور یہ یہ وبا پھیل یہ اللہ تعالیٰ دور کرے کرنے والے شکریہ دیا بہت دیکھیں ہجی سکون حصہ ہجری ملد موازن 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 اسلامی سوال مگر یوٹو میں دینا پڑے گا مجھے پتا ہے آپ بھی پجابی ہیں مجھے اگر ہم اتار دیں گے اگر ہم برہ نہ مانے تاہر کوئی چیرہ نظر آئی جائے نہیں ماسک ماسک ادھر آئی جائے کیمرے کے سامنے آئی بجن آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوشت آپ خواہ سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے اور دوسرا قویشن یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کر آپ کی رد نہیں ہوگی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا بالک مسلمان ہے جو وہ وضو کرے اور اپنا دائیاں پاؤں نات ہوئے تو اس کا وضو ہو جائے پہلا سوال یہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوشت کھا سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے ہیں بیچیں گے تو بہت سکت گناہ ہوگا اس کا معلوم نہیں آتا ہے وہ کون سی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتے ہیں یہ ناظرین انہوں نے کہا کہ دروس شریف اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا بالک مسلمان ہے اگر وضو کرے اور وضو میں اپنا دائیاں پاؤں نات ہوئے تو پھر بھی اس کا وضو ہو جائے یہ ناظرین انہوں نے کہا کہ بیمار آدمی یہ کافی عدت تک جواب آپ کا دروس ہے آپ کہاں سے مدرسر ممتاز یہ کو بہت شکریہ آپ جواب صحیح ہوا تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ہائی لیٹ کیے جائے شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کہاں سے آپ کا نام بتائیں میں باکستان کس جگہ باکستان 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 ناظرین ناظرین انہوں نے تین سوال میں نے پوچھے اس میں ایک کوشش کی ہے جواب دینے کہ اس کا سعی جواب جانے کے لیے آپ کو ویڈیو آپ پر دیکھنی پڑے گی بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ ان سے سوال پوچھتے ہیں انہوں کو جو کہاں جا ہے تو بجن پہلے اپنا نام بتا ہے اور کہاں سے آتا ہے تو دوستو ان سے سوال پوچھتے ہیں وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ را سکتے ہیں مگر بیچ نہیں تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کربانی کا گوشت ہے جس کو کھا سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے چلے ان کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک سے صحیح ہے کہ نہیں سکتے اور دوسرے سالے سے یہ وہ کون سا بالک مسلمان ہے کہ جو اگر اپنا وضو کے طرح اپنا دائیں پاؤں نہ بھی دھوئے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے اور کوئی بھی عورت یا مر کوئی بھی والک مسلمان ایک پید نہیں ہوگا تو چل جائے گا وضو انہوں نے کہا کہ اس کا دائیں پاؤں جس کا نہیں ہوگا تو وہ تو وضو اس کو دھوئے گئے نہیں تو وضو اس کا ہو جائے گا اور دیسرے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کر دے ہے یہ صدقہ ہے ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ وہ صدقہ ہے تو بہت شکریہ آپ کا جواب دینے کا بہت میں تو انشاءاللہ اگر آپ کے جواب درست ہوئے تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ہائی لائٹ کیے بہت شکریہ جو دوستو یہ بھائی سب ان سے سوال پوچھتے ہیں یہ ابھی جمعہ اور معاشلہ پڑھ کے نکلے ہیں تو پہلے ان سے نام پوچھتے ہیں اور کس ملک سے ان کی کہتا ہے یہ سوہیل تاہر پاکستان پہلا سوال ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش اب آ سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے دوستو انہوں نے کہا کہ قربانی کا جان ہے چلی اگر یہ دواب ان کا دوست ہوا تو ویڈیو کے اینڈ پر ان کو ہائی لائٹ کیے جائے گا اور دوسرے سوال بجن آپ سے یہ ہے وہ کون سی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبشل کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتے ہیں گرنٹی کیسے ہیں یہ دوستو انہوں نے کہا ہے کہ درودے پا ماشاءاللہ اب دیکھیں ان کا جواب جس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور تیسو اور آخری سوال یہ ہے وہ کون سا والگ مسلمان ہے اگر وہ وضو کرے تو وضو کے دران اگر وہ اپنا دائیں پون نہ بھی دھوئے تو اس کا وضو ہو جائے گا یہ آپ نے انہیں کو انہیں نے پوچھا کہ پاؤں ہونا شرط ہے اب آپ مجھے جواب دیں انہوں نے کہا سوال دوبارہ بتائیں یہ ہے کہ وہ کون سا بالگ یعنی کہ ایڈلٹ مسلمان جو اگر وضو کرے اور وضو دران اگر وہ اپنا دائیں پاؤں نہ دھوئے تب بھی اس کا وضو ہو جائے دوستو انہوں نے کہا کہ زکمی ہو یا چھوٹ لگی ہو یا پاؤں کے لئے بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھیں ان پر آپ کے جواب درست ہے یا نہیں آپ کو دیکھ رہا ہے شکریہ آپ کا موڈنی جو سوال کیا ہے کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ رہے ہیں مگر بیچ نہیں تھے میں یہ کوئن آزی نشفہ اور دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سا بالگ مشلمان ہے وہ کون سا بالگ مشلمان ہے اگر وہ اپنا وضو پرے سے وضو پر اپنا ستایا پور نام اس ہوئے تو اس کا وضو ہو جائے وہ کہہ رہے کہ جس کا یہ ناظر کہہ رہے کہ جن کا پاؤں نہیں ہے چلیں اگر ان کا جواب درست ہوا تو ویڈیو کینٹ پر ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور آخری سوال آپ سے یہ ہے وہ کونسی عبادت ہے جو ہر حال میں لطلہ قبول جاتا ہے گرنٹی کے ساتھ وہ رد نہیں ہو جوانی کی بات ہے جوانی کی بات ہے جلے ان کا جواب کا دلت ہوا تو یہ جو ہائی لائٹ کیا جائے گا ویڈیو کیا ہے بہت شکریہ سوال بھئی آف نادر یہ ہمارے بھائی ملے ہیں اس سے بہی سوال پوچھتے ہو جو دوسروں سے مرکوچھتا رہا پہلے آپنا نام بتائیں اور آپ کس کنٹری سے ہمارے بھائی ہنور علی طولی پاکستان کرچین انور علی رومی کراچی پاکستان سکتا ہے تو انور علی صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے اسلامی قویسچن تو ہے وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے اگر آپ بیچیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا اور حرام ہے اس کا گوش بیچ گے یہ ناظرین کو انہوں نے کوشش کی مگر نہیں پتا کوئی بات نہیں دوسرا قویسچن آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا یہ ناظرین نے کہا کہ درودے پاکستان اگر ان کا جواب درست ہو تو وڈیو کے آخر میں ان کو ہائلٹ کیا جائے اور تیسہ اور آخری قویسچن یہ ہے وہ کون سا بالک مسلمان مرد یا عورت اگر بضو کرے تو اگر اپنا دایا پاؤں نہ بھی دھو تو اس کا بضو ہو جائے بہت 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 شکریہ آپ کا عرب علی صاحب رومی صاحب تو انشاءاللہ وڈیو آپ دیکھئے تو اگر آپ کا جواب دوست ہوگا چاہے ایک بھی آپ نے صحیح جواب نہیں ہو تو آپ کو ہائلٹ کیے جائے بہت شکریہ تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگوں سے میں نے سوال پچھے اور بہت سے لوگوں نے اس کے جواب صحیح بھی لے اور بہت سے اس سے جواب نہیں بھی لے پائے تو دوستو پہلا جو سوال ہے جو میں نے کیا تھا کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں مگر بیٹ نہیں صحیح تو دوستو اس کا جواب صحیح ہے کہ وہ قربانی کا اور صدقے کا جانور ہے یہ ٹریکی قویسٹن ہوتا ہے نفذ جانور کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو قربانی کا جانور ہے اس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے بیچیں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا اور دوسرا صدقے کا جانور ہے اور دوسرا آج قویسٹن یہ تھا کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر حال پر قبول کرتا ہے وہ ہے درود پاک یعنی اس کی گرنٹی ہے کہ آپ درود پڑھیں جو تو قبول ہوگا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور تیسرا قویسٹن یہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کون سا بالک مسلمان مرد یا عورت ہے جو اگر اپنا وضو کرے اور وضو میں اپنا دائیں پاؤں نہ بھی دھوئے تو اس کا وضو ہو جائے گا تو وہ دوستو اور ناظرین وہ ہے جس کا پاؤں ہی نہیں ہے بچارے گا پاؤں کٹا ہوگا تو وہ دھوئے گا کہاں سے تو یہ ٹھیکی قویسٹن دے تو دوستو اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ان لوگوں کو ہائلٹ کروں گا جنہوں نے بالکل صحیح جواب دی تو دوستو پھر نئی ویڈیو میں مرزا شاہد خان کو اجازے دیجئے نئی ویڈیو تاک اجازے دیجئے اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو تاک تو انشاءاللہ السلام علیکم اور دسوی دائیں دوسرا قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قمول کرتا کبھی ریجیکٹ نہیں ہو یہ ناظرین انہوں نے کہاں کہ دوستو پھر اگر ان کا جواب دروستو ہوتا تو ویڈیو کے آخر میں ان کو ہائلٹ کیے جائے اس سوال یہ ہے وہ کون سا بالک مسلمان ہے ایڈر جس کو ہوتے ہیں اگر وہ اپنا وضو کرے تو وضو میں اپنا دایا خور نام ان ہوئے تو اس کا وضو ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جن ناظرین کہا رہے ہیں کہ جن کا پاؤں نہیں ہے چلیں اگر ان کا جواب دروست ہوا تو ویڈیو کے ان کو ہائلٹ کیا رہے ہیں تو کون سی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتا ہے دروست شریف جن ناظرین انہوں نے کہاں کہ دروست شریف دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے رد نہیں ہو جنہوں نے کہاں جی دروست پاک چلو پشنوں کو جواب تو دیا نا تو تیسر آفی سوال یہ ہے وہ کون سا بالک مسلمان ہے اگر وہ وضو کرے اور اپنا دایا پاؤں نہ دوئے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے جن ناظرین نے بولا کہ جس کا پاؤں ہی نہیں ہے وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ رہا سکتے ہیں مگر پیچ نہیں سکتے ہیں تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کربانی کا گوشت ہے جس کو کھا سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے جلے ان کا جواب دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک ہے صحیح ہے کہ نہیں سی اور دوسرے سوال سے یہ ہے وہ کون سا بالک مسلمان ہے کہ جو اگر اپنا وضو کے طرح اپنا دایا پاؤں نہ بھی دھوئے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے اور کوئی بھی عورت یا مرد کوئی بھی والک مسلمان ہے ایک پیس نہیں ہوگا تو چل جائے گا وضو انہوں نے کہا کہ اس کا دائیں پاؤں جس کا نہیں ہوگا تو وہ تو وضو اس کو دھوئے گئے نہیں تو وضو اس کا ہو جائے گا کہ وہ کون سا حلال جانور ہے جس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں مگر بیچ نہیں سکتے دوستو انہوں نے کہا کہ قربانی کا جانور ہے جنہیں اگر یہ دواب ان کا دوست ہوا تو وڈیو کینپ پر ان کو ہائیلیٹ کے جائے گا اور دوسرے سوال بجن آپ سے یہ ہے وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں کفشل کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی گرنٹی کیسے گئے یہ دوستو انہوں نے کہا ہے کہ درودے پاؤں ماشاءاللہ اب دیکھیں ان کا جواب دوست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور تیسو اور آخری سوال یہ ہے وہ کون سا والک مسلمان ہے اگر وہ وضو کرے تو وضو کی دران اگر وہ اپنا دائیں پاؤں نہ بھی دھوئے تو اس کا وضو ہو جائے یہ آپ نے انہیں پوچھا کہ پاؤں ہونا شرط ہے اب آپ مجھے جواب دیں انہوں نے کہا سوال دوبارہ بتائیں یہ ہے کہ وہ کون سا والک یعنی کہ ایڈلٹ مسلمان جو اگر وضو کرے اور وضو کو دران اگر وہ اپنا دائیں پاؤں نہ دھوئے تب بھی اس کا وضو ہو جائے دوستو انہوں نے کہا کہ زکمی ہو یا چوٹ لگی ہوئی یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھیں ان پر آپ کے جواب درست ہے یا نہیں آپ کو دیکھنا ہے شکریہ آپ کے موسیقی جنرہ موسیقی جنرہ